بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو کیسے ریئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک دلال جلالہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو ریئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو جو ہے پاکسان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں ان کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے پاکسان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے جو ہے آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے کس تاریخ سے کس تاریخ تک آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں فیسز کا شیڈول کیا ہے یہ سب جاننے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو ریئر سٹوڈنٹس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل پبلک نوٹس ایم ڈی کے ٹونٹی ٹونٹی فور فار ایڈمیشن ان ایم بی بی ایس بی ڈی ایس انسٹیٹیوشنز اگر آپ لوگ جو ہے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں اپنا ایڈمیشن کروانا چاہ رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا جس کا نام جو ہے ایم ڈی کےٹ ہے پاکستان کے تمام صبحوں میں اس کے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے چاہیے آپ لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا پھر جو ہے براؤڈ کنٹری کے اندر سب لوگ جو ہے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے لیے جو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ایم ڈی کےٹ کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو پاس کرنا ہوگا ایم ڈی کےٹ ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ نوٹ کر لیں 22 سپٹمبر 2024 سنڈے والی دن جو ہے آپ لوگوں کا یہ ٹیسٹ لیا جائے گا ایم ڈی کےٹ کا شیڈول نوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ پانچ اگست سے لے کے انیس اگست دوہزار چوبیس تک آپ لوگ آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیٹ فیس کے ساتھ 20 اگست سے لے کر چھبیس اگست تک آپ لوگ آن لائن ریجسٹریشن کروا سکیں گے ایم ڈی کےٹ کا جو ایکزیم ہے سنڈے والی دن 22 سپٹمبر 2024 کو صبح 10 بجے جو ہے لیا جائے گا ریجسٹریشن فی نوٹ کر سکتے ہیں ریجسٹریشن فی فار ایکزیم ان پاکستان پاکستان کے اندر جو ہے اس کی جو ریجسٹریشن فی ہے وہ آٹھ ہزار پہ ہوگی جو کہ نون ریفنڈیبل ہے 19 اگست کے بعد لیٹ فیس بارہ ہزار پہ ہوگی جو کہ نون ریفنڈیبل ہوگی ریجسٹریشن فی فار انٹرنیشنل ایکزیم سنٹر کے لیے چالیس ہزار پہ فی ہوگی اسی طرح لیٹ ریجسٹریشن فی فار انٹرنیشنل ایکزیم سنٹر کے لیے ففٹی تھاؤزنڈ روپیز ہوگی تو دیئر سوڈینٹس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل میں آج ہی خود کو ریجسٹریشن کروائیں آن لائن ریجسٹریشن کے لیے آپ لوگوں نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ایم ڈیک ایٹ ریجسٹریشن ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس کے فوری بعد آپ لوگوں کے سامنے جو ہے یہاں پہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی ویب سائٹ نظر آرہی ہوگی آپ لوگوں نے اس لنک پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے فوری بعد آپ لوگوں کو یہ پیج مل جائے گا یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے خود کو ریجسٹر کرنا ہے ایمیل ایڈریس دیں پاسورٹ دیں اگر آپ لوگوں کا پہلے بنا ہوا ہے اگر نہیں بنا ہوا تو یہاں ریجسٹر پہ کلک کریں گے اور خود کو جو ہے آپ لوگ ریجسٹر کروائیں گے اور اس کے فوری بعد آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک عدد فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کو آپ لوگ انہیں فیل کرنے ہے فیل کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں سبمیٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے جو ہے آپ لوگ پاکسن میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے لیے جو ہے آپ لائک کر سکیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسرہ کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال فی آمان اللہ